بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود پورٹ یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں جی عربی مسالہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور اسے بہت آسانی کے ساتھ جو بنایا جا سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربیوں کی لیس کیا ہے وہ یہ لیس دار سی ہو جاتی ہیں جب ان کی گریوی بنائیں مسالہ بنائیں تو وہ نہیں کھاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ترکہ آپ کو بتائیں گے اس میں بلکل آپ جو ہے وہ لیس اس کی ہتم ہو جائے گی اور بلکل بیجے پتا نہیں چلے گا کسی کھانے میں کے آلو ہیں کہ یہ عربی پکی ہوئی ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ ہارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جعو سبکرائب بھی کر لیجے گا تو یہاں پہ ہم نے جعو اربیوں کو دھوکار اچھی طرح چھین لیا ہے اس شکل کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح خوشک کر لیا ہے یہ بلکل بھی دھائی نہیں ہے کچھ ٹائم پہلے آپ ان کو دھوکے رکھتے ہیں گھٹائی نہیں ہے تو آپ انہیں ٹاول کے ساتھ اچھی طرح جائے اور دھائی کرنے ہم نے ان کو دھائی کر لیا ہے اب ہم ان سالی کو جا وہ کٹ لیں گے اس طرح آپ بہت زیادہ مٹائی میں مینہ کٹیں اپنے سن کے ساب سے بھی آپ ان کی شیپ کٹ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ان کو موٹا نہیں رکھنا چاہیے مینہ کو اسی طرح نے سلائس کی شکل میں جو ہے وہ میشہ ہی کٹتی ہیں مہاری فاطمہ جو ہے وہ پہلی دفعہ انہیں کھائی کچھا کہ یہ آلو ہم نے کہا نہیں آربیاں تو اس نے کہا آربیاں کیا ہوتی ہیں ہم نے کہا آلو کی بہن نہیں ہوتی ہیں اب جب دیپ کھائیں کہتی کہ آپ کھائی آج تو ہم نے آربی کی بہنپ کھائی اور شوک سے کھا لیتی ہے تو ہم اپنے بچپن میں نہیں کھاتے ہوتے تھے تو چلیے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ اربیاں ہم نے چولے پہ رکھ لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ایک کپ جو ہے وہ اویل یہاں ہمارا اویل گرم ہو چکا ہے ہم نے ایک سلائس ڈال کے چیک کر لیا ہے تو اب جو باقی ہمارے پاس یہ اربیاں وہ بھی سارے ہم اس میں رام سے ڈال دیں گے بسو اللہ 10 میٹ کے لیے تقریباً ہم انکو جو ہے وہ اسی ڈی پو ایل میں اس کے ساتھ ہے پرائی کریں گے بندیوں کی طرح بہت اچھی طرح ہماری عربی فائی ہو چکی ہے تقریباً دا سویٹ لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم ان کو اوائل میں سے لپا لیں گے وہ پیاری سے آگوں کو درہا ان کی خوشبو بھی آ رہی ہے جب چپس بناتے ہیں ہم تالو کو فائی کرتے ہیں دیکھیں اب لیس بھی ان میں سے ختم ہو جائے گی اس طرح اس کے علاوہ بھی ابھی نہیں ابھی کچھ ہم نے وہاں سے پھرکس کرنی ہے جس سے ان کے لئے سمجید ویاب ختم ہو جائے گی وہ آگے چل کے آپ کو پھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو میں اور دوبارہ سکڑائی میں اول ہم نے ڈال لیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے یہ چاپ کیا ہوا دیاز اور اس کو ان کا گولڈن نیتب جائے ہم پھائی کریں گے ڈالیں گے ایک چمچ سرک میچ پاورڈر ایک چمچ حفدی پاورڈر چمچ نمک نمک میچ آپ نے تیز کے کارڈنگ جائے وہ ڈالیں گے مسالو کو اچھی طرح مکس کریں گے 30 سیکنڈ کے لئے ان کو بھون لیں گے اب دو چمچ جائے درک لیسن کا پیسٹ ہم نے گرینڈر میں ڈال کر 30 سیکنڈ کے لئے ادھرک لیسن کو بھول لیں گے اچھی طرح جب ان کی جو چھو ہونا شروع ہو جائے گی تک تک سیکنڈ کے لئے ادھرک لیسن کے پیسٹ کو بھونتے ہوئے تک تک بنے کنٹ ہو گیا ہے اچھی سینو کی سوچ بھو ہمیں شروع ہو چکی ہے اب یہ ہمیں ڈالیں گے تین تماتوں کی کیوری ہم نے بنائی ہے پانی نے ہم نے اس میں دالا سمپل تماتوں کو ہم نے جائے نائش کیا ہے تین تماتوں کو پانی خوشت ہونے پاکنے سالے کو بھزیر بھول لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تین تماتوں کو پانی جو ہے وہ بلکل خوشت ہو چکا ہے اور اول جائے مہارے بھی سالے کے اوپر آ چکا ہے اب جہاں پہ ہم پائی کی ہوئی جو ہمارے پاس اربی ہے وہ اس میں ڈالیں گے اچھی طرح مسالے بھی مکس کریں گے ناشا اللہ سالے کے ساتھ بھول لیں گے سالے کے ساتھ اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ مسالے کے تمام فلیگرز جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ جوزب کر لیں گے بہت اچھی طرح مسالے کے ساتھ بھول لیں گے جو ہے وہ بھول چکی ہے اب اس کی بزید لے سکن کرنے کے لیے جو ایک اور ٹی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہ دو ٹیبل سپون سویا سوس اس سٹیج پہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ سویا سوس ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریباً تیس سیکنڈ ہو گئے ہیں سویا سوس کو ڈالے ہوئے ہمارے اچھی طرح بھی بھول چکی ہے اور یہاں پہ ہم اس میں تقریباً ایک کپ جو ہے ہم اس میں پانی شامل کریں گے بسogy یہاں چولے گا فلم جو ہے اپنے میڈیم ٹوہی رکھprés بھی اپنے میڈیم ٹوہی رکھے ہوئی ہے سلو آج پہ لکٹانا ان کو ان کو جب وائل آنا شروع ہوگا یہاں اس سٹیج پہ ہم نے اس کی فلیم بلکل سلو کر دینی ہے دم والی جو فلیم ہوتی ہے اور اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے دم لگائیں گے تاکہ ماری اربی اندر تاکہ اچھی طرح گال اور پاک جائے کیونکہ ہم نے اس کو دو ٹیم فرائی ہی کیا ہے اس کی لیس ختم کی ہے تو آپ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے پندرہ میٹ تاک تقریبا ملتے ہیں پندرہ میٹ بعد ماشاللہ ماشاللہ اچھی طرح ہماری جو ہے وہ اور بھی گل چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ملکل ہرم ختم کیا ہے اب اس کو فائنلی ڈیف کر دیں تھوڑا سا دنیا چکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاللہ جی ماشاللہ بہت خوبصورت بہت جو ہے وہ ماشاللہ جی ماشاللہ فائنلی فائنلی یہ مارا جو ہے وہ روی مسالہ ریڈی ہے بہت خوبصورت بہت ڈیلیشیس کتنا خوبصورت یہ دیکھنے میں ہے انشاءاللہ اتنا ہی مزیدار یہ کھانے میں بھی ہوگا آپ بھی یہ رسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ رسیپی آپ کو اپسان لاتی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے بہت خیار رکھئے گا مجھے دور میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی